اس وقت جامعہ شرفیہ میں موجود اور یہاں پر سینکڑوں کی تعداد میں جی ایو آئی کے کارکن میرے ساتھ موجود ہیں اور یہاں پر یہاں پر آپ لوگ جو موجود ہیں مجھے یار یہ بتانا آپ اتنے سارے یہاں پر موجود ہیں ماشاءاللہ مولانا چلے جائیں گے گجران والا جا رہے ہیں وہ گجران والا کے رستے میں ہیں آپ لوگ یہاں پر ابھی جلسہ ہونے والا تھوڑی دیر بعد آپ لوگ یہاں پر سارے آئے ہوئے ہیں سارا کام کوئی چھوڑ کے یہاں پر آگئے ہیں مولانا تو بن جائیں گے وزیر شہزیر مریم نواز کے ساتھ مل کے اور بلاول کے ساتھ مل کے نہیں بنے گے غلط بات ہے مولانا وزیر نہیں بنیں گے مریم اللہ کی مدد کے ساتھ بنیں گے اللہ کی مدد کے ساتھ بنیں گے اچھا اچھا مجھے ایک بات بتائیں آپ لوگوں کو کیا ملے گا آپ کو کیا نام کیا میرا نام عثمان غنی ہے عثمان غنی ماشاءاللہ بڑا خوبصورت نام ہے مجھے ایک بات بتائیں آپ کو کیا ملے گا ہمیں کچھ بھی نہیں ملے گا مسئلہ یہ ہے کہ ہم جو ہے نا ایسے ہی حکومت لانا چاہتے ہیں جو پاکستان کے اندر صرف مسلمانوں کا نہیں بلکہ اقلیتوں کو ہر آدمی کو جو ہے پاکستان میں اس کے جو اصل حقوق ہے بیوی کو بیوی کے اصل حقوق اور اس لئے ہم مولانا کے ساتھ اس طرح کھڑے اگر ہمیں اپنی جان بھی اللہ کی قسم دینی پڑے نا تو جان دے دیں گے مولانا مولانا کے آنے کا یہی فیدہ ہے ہمیں کہ ہمیں ہر چیز کا تحفظ ہر بندے کو اس کا اصل جو حقوق ہے وہ مل جائے گا اصل حقوق مل جائیں گے مل جائیں گے میں جی سٹوڈنٹ نہیں ہوں کاروبر یا آدمی ہوں ٹانچیپ سے آیا ہوں تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ گجمہ والے کیا لینے جا رہے ہیں کیا لینے جا رہے ہیں جواب اس کا یہ ہے کہ امران خان نے کنٹینر پر کہا تھا کہ آج اتنی عوام کٹھی کر لے تو اگر میرے اندر غیرت ہوگی تو میں چھوڑ کے چلا جوں گا آج میں امران خان کو اس کی غیرت دلانے جا رہا ہوں یا آج وہ بیٹ ہوگا یا وہ آج سیڈ سے اترے دو کاموں میں سے امران خان ایک کام کرے تو وہ اس کے ماتے پر لکھا جائے گا جو اس نے اپنے موں سے کہا یا وہ سیڈ چھوڑے گا اور گر جائے گا وہ کہتے ہیں م Audio معلوم جو آج میں سے آئے ہیں مgueے کیسے میں مدرسے سے آئے ہیں مجھے ایک بات بتائیں مب religion جو آج مدرسے میں آپ پڑھنے کے لئیے آئے ہیں مدرنے کی بھال ہے پڑھنے کی بھالی آئے ہیں یا خکہ مدرسے میں آپ پڑھنے کے لئے آئے اور آپ یہاں میں حکومت گرانے نکل پڑھو اصل میں ہم پڑھتے اس لئے ہے کہ ہم اسلامی نظام قائم کر رہے ہیں ہم اس لئے نہیں پڑھتے کہ ہم بڑھ بن کے آرام سے رہے ہیں ہم ان کے خلاف آواز اٹھائیں گے جو اسلام کے خلاف آئے اور جو جہلی حکومت لے کر آئے چاہے وہ جس بھی طبقے سے تعلق رکھے چاہے وہ دائے ادارے ہو چاہے جو کچھ بھی ہو ہم ان کے خلاف آواز اٹھائیں گے اور ہم مدرسے میں مدرسے میں ہم اس لئے نہیں پڑھ رہے کہ ہم آرام سے بیٹھ اور کتابیں ہی دیکھیں صرف کتابیں دیکھنا نہیں ہے ہم نے ان لوگوں کو بھی دیکھنا ہے صابت صابت جو لوگ غلط چلیں گے نا ان پر جو ہے نا ہم اسلامی نظام قائم کریں گے ان کا جو حقوق اسلام میں وہی حقوق امون کو دیں گے یہ جو آج کل جو معاملہ چل رہے ہیں نا جو اپنے سے بس انگریزوں کا ماحول بنایا ہوا ہے نا اس کو ہم ختم کریں گے انشاءاللہ ایک نہ ایک دن ضرور ختم ہو مجھے ایک بات بتائیں آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں آپ آئے گئے ماشاءاللہ ہر طرف داڑی کی سنت سے سجوے نوجوان ہیں میرے ہر طرف لیکن ایک بات بتائیے گا آپ آدمی ڈرتا بہت ہے کہتا ہے یہ داڑی والے آگئے نہ یہ مولوی آگئے داڑے بڑے ہونے اور انہوں نے اردو بولنے کے اچھا مجھے ایک بات بتائیں وہ کہتا ہے آپ لوگ وہی آجیں گے آپ نے ایک بوتل پکڑ کے آ جانا ہے اور داڑی نہ اپنی شروع کر دینی ہے جس نے نہیں ہوگی آپ پکڑ کے اس کو ماریں گے لوگ ڈرتے ہیں آپ سے نہیں ایسی بات بلکل نہیں ہے یہ ایسی بات نہیں ہے کہ ہم زبردستی کسی سے داڑی رکھوائیں یہ نبی کی ایک سنت ہے جو رکھنا چاہے سواب ہے اور قیامت کے دن اس کی سفارش بھی ہوگی اگر جو نہیں رکھے گا تو قیامت کے دن اس کے ساتھ حساب ہوگی یہ جو جلسہ ہو رہا ہے اس کے بارے میں میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آج کل جو ہے یہ غریب عوام آپ دیکھ لیں اٹھائیس سو روپے پہ چلا گیا ہمارے علاقہ کوہستان میں اور چینی جو ہے ایک سو دس روپے کیلوئے تو یہ غریب عوام جو ہے کیسے اس چیز کو پرداز کریں گے اس کو کیسے فالو کریں گے میں کہنا چاہتا ہوں کہ عمران خان سے اگر حکومت نہیں ہو پا رہی ہے تو استفادے دے ایسی غریبوں کو کیوں پیس رہی بیچ میں ہم مولانا کے ساتھ اس لئے کھڑے ہیں ہم صرف مولانا کے ساتھ نہیں ہم نون کے ساتھ بھی کھڑے ہیں اور پیپل کے ساتھ بھی کھڑے ہیں ہر اس شخص کے ساتھ کھڑے ہیں جو جمہوریت کی بات کرتا ہے مولانا فضل الرحمن اگر آ جاتے اقتدار میں تو کیا آپ کے خیال میں چینی، انڈے، گھی سب چیزیں سستی ہو جائیں گے ہم امید کرتے ہیں ہم امید کرتے ہیں انشاءاللہ مولانا فضل الرحمن صاحب وہ آ جائیں گے وزیراعظم بن جائیں گے اور یہ چیزیں سستہ ہوں گے اگر نہیں ہو گئی تو ہم پھر در نہ دیں گے ہم غریب عوام کے ساتھ ہیں ہمیں صرف مولانا نہیں چاہیے بھائی ہمیں پاکستان چاہیے ہمیں پاکستان سے محبت ہے صحیح مجھے ایک بات بتائیں مجھے لگ یہ راہ ہے کہ تحریک آپ لوگ چلائیں گے اور آپ ماشاءاللہ یہاں پر سینکڑوں کی تعداد میں موجود بھی تحریک آپ لوگ چلائیں گے اور وزیراعظم مریم نواز نے بن جانا ہے یا بلاول بھٹو صاحب میں نے پاس سنویں اس کے جواب بھی ہمارے پاس ہے اگر جمہوریت کی وجہ سے یعنی لوگ اس کو اوٹ دے کر وزیراعظم بنائیں گے تو ہم اس کے ساتھ دیں گے یہ تو سلیکٹڈ ہے بھائی اس کو کسی نے اوٹ دیا ہے میں نے خود نہیں دیا ہے کسی نے بھی نہیں دیا کسی پاکستانی نے اس کو اوٹ نہیں دیا یہ تو زبردستی بڑے لوگ زبردستی حکمرانی چھین لیتے ہیں کیا میں نے دیکھا ٹویٹر پہ دیکھا میں نے فیس بک پر دیکھا بڑے لوگ سپورٹ کرتے ہیں میرے بھائی یہ سے سپورٹ نہیں ہوتا یہ تو زبردستی ہمارے سر پر مسلط کیا ہے آگے آ جائیں آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں سر آپ نے سوال کیا کہ آپ سے لوگ ڈر رہے ہیں ہم سے کوئی بانہ نہیں ڈڑتا ہے جو منافق ہے منافق وہ ہم سے ڈر رہے ہیں جس کے دل میں منافق کا خوف ہو وہ ہم سے ڈر رہے ہیں ہم نے سوال کیا تھا کہ آپ ڈاڑی والے ہو دیشرگرد ہو نہیں آپ نے سوال کیا تھا کہ مولانا آئے گا دیکھو ہمارا درنہ ہوا تیرا ہم کلنے دن ادھر رہے ہیں کس چیز کو ہم نے توڑا ہے کس چیز کو نقصان پھنچا ہے آپ میڈیا ہر طرف دیکھتے رہے ہیں پھر آپ کہتے ہیں امران خان کے اینے لوگ تھوڑا سا سامنے آجے کیمرے کی سامنے آجے آپ کا چہرہ دکھانا چاہ رہا ہوں آپ لوگ کہتے ہیں امران خان کے اتنے لوگ ہیں فیس بک پر اتنے لوگ ہیں تو اس نے فیس بک پر گھر بھی بنا لی ہیں لوگوں کو ریاستن بھی تقسیم کر دیا سب کچھ فیس بک پہ ہی چل رہا ہے عوام میں نہیں چل رہا عوام سے پوچھو نا پھر پتہ لگتا ہے کہ عوام کیا کہہ رہی ہے عوام یہ کہہ رہی ہے کہ نیازی کو اٹھاؤ نیازی کو ہٹھاؤ نیازی صاحب کو اگر آپ لوگ کچھ پیغام آپ نے سوال کہنا کہ مولانا آئے گا اور مریم نواز وزیراعظم بنے گی اس ملک میں ہمیشہ یہ ہوتا رہا ہے کیا ہوتا ہے کہ کوشش ہم کرتے ہیں لیکن طاقت جو چاہتی ہے اس کو لے کے آتی ہے لیکن انشاءاللہ ہم ہونے وہ نہیں دیں گے انشاءاللہ عوام کے سامنے کس کی بھی طاقت نہیں چلتی صرف اوڑ کی طاقت چلتی جیسے ہم نکلے ہیں ایسے نہیں نکلے ہیں آپ نے جان اتیلی پر رکھ کے نکلے ہیں ہم انشاءاللہ جان لو چاہتے ہیں ہمارے پاس ہمارے پاس ہمارے پاس بندوق نہیں ہے نہ ہمارے پاس کچھ چیز بھی نہیں ہے آپ میڈیا دیکھ رہے لیکن انشاءاللہ دل ہمارا بڑا ہے ہم بے بس نہیں ہوں گے آگے بڑھیں گے انشاءاللہ پاکستان کا مستقبل صحیح کریں گے اور جو امریکی کے پھٹو بنے ہوتے ہیں امریکی کے اوٹ پر آتے ہیں وہ امریکہ جو کچھ کرتے ہیں ہم وہ نہیں دیں گے انشاءاللہ چاہلا امریکہ آپ جترے لوگ یہاں پر ہیں ایک منٹ آپ تھوڑا سا ہدھر ہدھر ہو جائے تھوڑا سا آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں آپ نے آپ نے ایک سوال کیا تھا کہ آپ نے ٹی وی پر اور سوشل میڈیا پر دیکھا ہے کہ امریکی امریکی سبورٹ ہے بڑی نہیں کہنا بڑی نہیں کہنا سبورٹ کر رہے ہیں تو یزید کی سپورٹ نہیں کی تھی یزیدیوں نے پھران کی پھران کی سپورٹ جب بھی کوئی بھی جابر حکمران ہٹلر کی کسی نے سپورٹ نہیں کی تھی کی تھی نا بلکل موجود تھی ان کا طبقہ ان کا جو چھوٹا سا طبقہ ہوتا ہے جو عوام پر مسلط ہوتا ہے وہ ان کی سپورٹ ضرور کرے گا لیکن لیکن یہاں پہ بھی کچھ لوگ ان کی سپورٹ کرنے ہیں اگرچہ وہ دل سے مانتے اس بات کو کہ ان کو سلیکٹ کیا گیا ہے اور ان کی زبان سے یہ پھسلن بھی ہو جاتی ہے کہ ہاں ہاں ہمیں سلیکٹ کیا گیا ہے آپ کو پتا ہے نا مشیق رشید کے بیانات آپ نہیں سنتے سنتا ہوں میں تو پھر کیا کہہ رہا ہے وہ وہ کہہ نہیں رہا کہ ہمیں سلیکٹ کیا گیا ہے وہ کہہ رہے ہمارے اچھے تعلقات ہیں اچھے تعلقات ہیں ہمارے سالدنی ہیں اس کے ساتھ میں اس کے ساتھ ہوتا ہے تو میں ادھر ہوتا ادھر نہ ہوتا میں آپ کے ساتھ ہوں تو آپ کے ساتھ آپ کے پاس آئے آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں میری بات سنیں بات یہ ہے کہ پاکستان میں ہمیشہ مذہبی تبقی کو آپ کو معلوم ہے کہ اسلام آباد میں ازادی مارچ سے مولانا صاحب کے خیادت میں کتنی جماعت انہیں شرکت کی اپوزیشن کی اور لوگ آئے اوٹ کو عزت دے کے نام اور پاکستان اور آئین اور قانون کے دائرے کے اندر رہتے ہوئے جد جہود کی اور دنیا کو پیغام دیا کہ نائن الیون کے بعد مذہبی تبقی کو امریکہ اور مغرب نے جس تصویر میں پیش کیا کہ یہ دشتگرد ہے یہ انتہا پسند ہے یہ تنگ مزاج ہے یہ توڑ پوڑ کرنے والے ہیں ایک گملہ بھی نہیں ٹوٹا اور ایک گملہ یہ امن کا ثبوت ہے اس ملک کے ساتھ وہ باداری کا ثبوت ہے اور پاکستان کے آزاد ہونے میں تمام مکاتبی پکر کے کردار ہے آج ہمیں بدنام کیا جا رہا ہے کہ یہ مذہبی کارٹ استعمال کرتا ہے جب قیدی آزم محمد علی جناح ایک حالق وطن کے لئے جدوجود کر رہے تھے تو یہ شبیر احمد عثمانی رحمت اللہ علیہ اس وقت موجود دے ان کے پاس چلے گئے ان کو پتہ تھا کہ اس خطے کے اندر پاکستان اور ہندوستان یہ جو بہارت خطہ ہے اس کے اندر مشرقی تحذیب اور ذہنیت کے لوگ ہیں وہ مذہبی کارٹ کے بغیر اور اسلام سے محبت رکھنے والے ہیں اسلام کا نام بیچ میں نہ ہو تو وہ میدان آئیں گے تو جب شبیر احمد عثمانی رحمت اللہ علیہ ان کے سبوں میں آگئے علام اقبال اور قیدی آزم کے ساتھ تو پاکستان بنا ہی لا الہ اللہ کے نام پر ہے اس ملک کے اندر قرآن اور احادیث کی بالدستی ہوگی عقلیت کا ہم احترام کرتے ہیں ہم عزت دیتے ہیں ہم ان کے حقوق کو جانتے ہیں لیکن آپ کہتے ہیں کہ نیازی صاحب کی بہت سپورٹر ہے ہم اس بات کے انکار نہیں کرتے ان کے سپورٹر بھی ہے لیکن وہ پاکستان کی عوام کی اگر آپ مردم شماری کرے شمار کرے تو اتہائی بھی ان کے پاس نہیں ہے تو اس وجہ سے حکمرانی کے لائن میں نہیں ہے آپ ایک ذمہ دار میڈیا سے بتا رہے آپ مجھے بتا رہے ازادی مارچ میں ازادی مارچ میں کمی ماسوم لڑکا تھا کمی ماسوم بچہ تھا چھوٹے بچے نہیں تھے نہیں تھے ازادی مارچ میں یہ عزیز بات سنیں بات سنیں ہم مدرسے کے اندر رہتے ہوئے پاکستانی نہیں ہے پاکستانی ہے پاکستانی ہے تو ہمارا حق ہے احتجاج کرنا پر امن احتجاج کرنا ہمارا حق ہے مدرسے والے کا آپ کچھ کہنا چاہرہے یار تھوڑا سا آگے سے تھوڑا سا تھوڑا سا آگے سے جگہ دیتے ہیں ہم ملانا صاحب کے ساتھ یک جہتی کے لیے یہاں آئے ہیں اچھا آپ کہاں سے آئے ہیں ہم یہی سے آئے ہیں اچھرے سے یہی سے آئے ہیں یہی سے آئے ہیں اصل میں ہم ووٹر ہیں نون لیگ لیکن ملانا صاحب کے ساتھ یک جہتی کے لیے آئے ہیں کہ یہ گرتی ہوئی دیواروں کو ایک دکا اور دو یہ ظالم کی حکومت جو ہے وہ نہیں چلے گی اس نے غریبوں کو کھا لیا آئے ہیں ملانا صاحب کے ساتھ یک جہتی کے لیے ہیں شہباز شریف کے مرین نواز کے ساتھ مجھے اکباد بتائیں ملانا صاحب نے ہمارا دل جیت لیا ملانا صاحب نے مجھے اکباد بتائیں میرا نام تارک چودری تارک چودری صاحب مجھے اکباد بتائیں تحریک یہ مولانا چلائیں گے اور ڈیل جو ہے نون لیگ کر کے نکل جائے گی تو پھر آپ جواب دیں گے ان ساروں کو آکھے کوئی ڈیل کر کے کوئی ڈیل کر کے اگر نکلے گا وہ انسان نہیں ہے ہیوان ہوگا ہمیں یہ بھی دکھ ہے ملانا صاحب نے پہلے بڑی کوشش کی وہ گیت دھرنا لے کے ان دونوں بڑی پارٹیوں نے ان کا ساتھ نہیں دیا پتہ ہمیں لیکن انہوں نے غلط کیا غداری کی ان لوگوں سے سمجھ گیا ان کو ساتھ دینا چاہیے تھا ملانا صاحب نے جو اچھا کام کرے گا ان کی تعریف کرنی چاہیے جو اچھا کام کرے گا اس کی تعریف کرنی چاہیے میں تحصیل حاصل پور گاؤں جمال پور اور زیلا بھاول پور سے آئے ہوں سب سے پہلے تو میں کہہ رہا ہوں پنجاب حکومت سے جو کہ جمہوریت کا ایک بہت بڑا سبق دیتے ہیں راستے میں پتوکی اکارا سائی وال چیچا وطنی اس راستے سے میں آیا ہوں اور ہم نے پلاننگ کیا کی ہے تقریباً یوسی سے ہم آیا ہیں یوسی سطح سے ستر لوگوں کا کافلہ آیا ہے اور ہمیں راستے میں روکا گیا میں پور امن احتجاج کرتا ہوں اور اپنا عثمان بزدار صاحب سے اور عمران خان سے کہتا ہوں کہ لہٰذا بات جو ہے نا ٹیبل ٹاک تک رہنے دیں کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ آگے تک بات چلی جائے اور پھر مولانا اپنے کارکونوں کو سنبھال نہ سکیں کیوں کہ ہمیں کیوں کہ ہمیں مولانا نے سبق دیا ہے پور امن احتجاج ہم ڈیموکریٹ پر احتجاج کرتے ہیں ہم بات کر کے دھمکی بھی دینا دے نا نہیں نہیں دھمکی کیونکہ وہ ہمیں راستے میں کئی جگہ پہ کنٹینر کے نیچے سے گزرنا پڑا اچھا کئی دو کلومیٹر تک ہمیں چیچا وطنی سے لے کر سائی وال بائی پاس تک ہمیں پیدا لچلنا پڑا رات ہم کل چھ بجے سے نکلیں ہے کوئی بات انسانیت ہے چینی چوری کر لو بندے تو چوری نہ کرو بندے چوری نہ کرو بندے چوری ہوگی بندے چوری کر رہے ہیں بندے کہاں سے چوری ہوئے بھائی دیکھو نا ہمیں ستر بندوں کا کافلہ جو ہے تین 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 کر کے ہم نے بندے پیچ میں سے زائر ہیں نکلتے جا رہے ہیں اس لئے میرے بانی کریں یہ جمہوریت پہ احتمال رکھیں ہم نہ جبر کریں گے نہ ہم ظلم کریں گے نہ اپنے اوپر ظلم برداشت کریں گے کیوں کہ ہمیں جو تدریس دی گئی ہے نہ ہم سکول کے کوئی سٹوڈنٹ ہیں نہ جامعہ کے سٹوڈنٹ ہیں میں بیاسیت ایک ٹیچر ہوں اور ٹویشن پڑھاتا ہوں اور ایک ٹیچنگ کرتا ہوں مجھے اس حکومت سے انتہائی افسوس اور رونے کا مقام آگیا ہے کہ بچی سے 22000 میں کماتا ہوں لیکن پھر بھی پوری نہیں پڑتی کیوں نہیں پوری پڑتی کہ جب سے یہ اہوستی آیا ہے جی جو اپنا گھر نہیں سمال سکتا جب سے یہ بندہ آیا ہے یہ اپنا گھر نہیں سمال سکتا آپ کی میرے بانی نہیں نہیں آپ کی میرے بانی تھوڑا سائٹ پہ ہو جائے 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 اگر مریم نواز اور وزیر آدم جو نوازری بن جائے پھر چینی مانگے پھر مانگی رہے گی تم پھر کی کرو گے ہاں جی ہم کو چینی مانگی کرنے میں کوئی ضرورت نہیں ہے امران خان نے جب آیا تھا وہ انہوں نے کہا یہ پاکستان پاکستان کو مدینہ کی ریاستہ بنایں گے یہ کہا تھا انہوں نے کہا تھا وہ مدینہ کی ریاستہ اگر وہ مدینہ کی ریاستہ بناتا چینی ایک سو دس دو سو کلی جو ہمارا ہے پروازگار ہم کس کے پرواز کرتے ہیں باہت دو سو کے چار سو میں چلی جائے میری باس نے کب بڑھائیں گے دو سال میں یہ کہہ رہا ہوں دو سال ہوا ہے کب بڑھائیں گے ہم ترس رہے ہیں اس بات کو کب ہم مدینہ کے مدینہ کی را سے بڑھائیں گی عمران خان کو عوام نے ریجکٹ کیا ہے عوام نے ریجکٹ کیا ہے اس وقت اور یہ ثبوت آج عوام پیش کریں گے میرا تعلق کیپی کیسے ہیں لیکن لاہور آنا جانا میرا کئی اٹارہ سال سے ہے اور میرا لوگوں سے جگڑا تھا کہ پی ٹی آئی میں آپ مد جائے پی ٹی آئی کا ساتھ مد دے یہ اسلام کے خلاف ہے اس کا سارا ایجنٹا جو ہے وہ مغرب سے ہے اسٹیبلشمنٹ ہے مغرب ایجنٹا ہے لیکن لوگ نہیں مانتے تھے لیکن آج مجھے خوشی ہے میں تین دن سے یہاں پر آیا ہوا ہوں لاہور اور ان دوستوں کے ساتھ جو بڑے بزنس مین لوگ ہیں ان سے میرا رابطہ تھا اور وہ آج کل بیزار ہے عمران خان سے اور آج کل ہمارے وہ دوست آیا ہوئے اور ہمارے ساتھ شامل ہوں گے اس احتجاج میں اس میں اور ہم بات کرتے ہیں عمران خان بتاتے ہیں کہ ریاستی مدینہ کی بات میں نے الیکشن سے پہلے نہیں کی ہم بتاتے ہیں کہ ہم نے الیکشن سے پہلے بھی ہم کریں گے ہم بعد میں بھی کریں گے ہمارے بچے ہمارے مرنے کے بعد بھی انشاءاللہ کریں گے اور اسلام کی بات کریں گے ہر وقت اپنے ایک بات بتائیں نارا تکبیر آئی تیری جرت کا اچھا ایک مہین مجھے کے پی کے لوگ تو سارے خان سب کے ساتھ ہیں بار حکومت بار بار مناتی آپ کو وہاں پہ سپورٹ نہیں ملی آپ کے پی کے سے لہور آگئے ہیں جو پٹواریوں کو شہر ہے ہمارا ہمیں ہمارا کے پی کے تو کیا ہمارا پورا پاکستان میں ہمارا ہولتا چوری ہو گیا بھائی کے پی کے میں بھی ہو گیا اور پنجاب میں بھی ہو گیا ہے یہ چور ہے یہ چور ہے اس کے پیچھے آواز بلند کرنا چاہیے کہ یہ چور ہے چینی چور چاول چور آٹا چور آج کل جانگیر ترین اور سبزی کا چور ہم نے نہیں دیکھا اور اس حکومت میں سبزی کے چور بھی نکل گئے جانگیر ترین کو دیکھے جانگیر ترین آج کہا ہے وہاں پر ہے تو وہ کیوں بیمار ہے چلے ٹھیک ہے نواز شریف تو بیمار ہے یا بیمار نہیں یا جو بھی ہے لیکن جانگیر ترین کیوں اچانک بیمار ہو گیا وہ کیوں پیش نہیں ہو رہا ہے آپ نے بھی چوروں کی بات کی تو میں ابھی دیکھ رہا تھا ساری پی ٹی آئی کہہ رہی تھی کہ آپ جو مولانا کے سارے حامی ہیں آپ لوگ بھی چوروں کو بچانے کے لیے نکل آئے ہیں وہ جنہوں نے کرپشن کی لوٹ مار کی ملکی خزانہ لوٹ کے کھا گئے آپ آپ آگے آپ آگے بھائی جی بھائی ہمارا کوئی نہیں اگر یہ چوروں کو پکڑنا تھا اور چوری نکالنا تھا تو ہمارے عوام کو کوئی فائدہ نہیں ہے انواز شریف بیس سال جین میں رہے ہمیں کوئی فائدہ نہیں ہے ہمیں ثبوت دکھائے وہ پکڑا گیا کیا اس سے ابھی تک برامت کیا ایک منٹ اور دوست ہمارے جوائنگ کر رہے ہیں میں یہاں پر اس مذاکرے میں اب مجھے ایک بات بتائیں ما شاء اللہ آپ لوگ سارے نورانی چہرے ہیں داڑیاں رکھے ہوئے ہیں مدرسوں کے ہیں نیک لوگ ہوئے نیک لوگ ہوں کے کرپشن کا الزام آپ پہ نہیں لگایا جا سکتا لیکن نہیں نہیں میں لگا بھی نہیں لگا نہیں لگا رہا کیا جنہوں نے جنہوں نے لگانا ہوتا ہے وہ لگا دیتے ہیں ایک منٹ جنہوں نے لگانا ہوتا ہے جنہوں نے لگانا ہوتا ہے کو مولانا ڈیزل بھی کہہ دیتے ہیں میں تو نہیں کہہ رہا ایسا نیب ابھی تک وجود میں نہیں آیا جو مولانا کو نوٹس بیجے اور مولانا کو طلب کرے ایسا نیب ابھی تک وجود میں آیا ہی نہیں ہے یہ تو آپ لوگانے پاس ہے وہ آپ نے درا دیا نیب کو آنے کی بات نہیں ہے اچھے چلو بیٹے تھوڑا سا کیمرے کی آگے سے اٹھ جائیں تھوڑا سا ہاں ہاں جی جاتے اچھا بات یہ ہے یہ صرف ڈراما بازی ہے کون سی یہ جو احتساب احتساب لگاوے ڈراما بازی ہے ہم کہتے ہیں احتساب ہو تو ہر آدمی کا ہو برابری کے بنیاد پہ ہو وہ کوئی بھی ہو شہری پاکستان کا ٹھیک ہے اگر وہ مجرم ہیں اس کے احتساب کیا جائے لیکن ایسا نہیں چلے گا بابا کہ یہ سیاست دانس احتساب ہوگا یہ غیر سیاست دانس احتساب نہیں ہوگا ٹھیک ہے پہلی بات دوسری بات یہ ہے کہ بھائی جان اگر مولوی مولوی چوری کرے مولوی کو بکڑو ٹھیک ہے خیار مولوی کرے وہ بھی کرو مولانا کو پیش ہونا چاہیے تھا اگر آپ کے پاس ثبوت ہے پیش کر دیں آپ کے پاس ثبوت ہے آپ کے پاس ثبوتہ بتا دیں غلطی دعا آپ کی ہے جو داری رکھتا ہے اسے مولوی کہہ دیتے ہیں مولوی یہ سے نہیں ہوتے ہیں مولوی کیسے ہوتے ہیں مولانا صاحب کو میڈیا کے علاوہ مولانا کو میڈیا کے علاوہ کس نے نوٹس دیا ایک میڈیا ہی آگے جاتی ہے کہتے ہیں آپ کو نوٹس بیجھے ان کے اندر ہمت ہے ان کی نہیں ہے انہوں نے نہیں دیا نہیں دے بھی نہیں سکتے یہ ہم ہی گئی جا رہے ہیں نہیں دے سکتے آپ بھی کہہ رہے ہیں اور ایک ساتھی کہہ رہے ہیں مولانا کی اربعہ روپے کی جائداد ہے کہ نہیں ہے دکھاؤ مولوی نے تو کہا اگر جائداد نکلائیں دکھاؤ مولے پر مجھے میرے نام کرا ان کے نام تو ہے نہیں وہ تو کہہ رہے ہیں بتاؤ اور دوسری بات آپ کہہ رہے ہیں کہ ہماری ملک پاکستان کے عین مکمل اسلامی ہے اسلامی قانون کے اندر ضابطہ یہ ہے کہ پہلے جو ہے ایک فیصلہ نمٹایا جائے پھر دوسرا فیصلہ کیا جائے پہلے فیصلے نمٹ رہی تو آگے جو ہے دوسروں کے اوپر فیصلے مقادمے پاکستان مولانا کہا ہو گیا اگر دیکھیں تو پھر آدھا پاکستان مولانا کہا آدھا پاکستان مولانا کہا تو کدھر ہے ہم نے تو ہم تو پیادر سیئے سیئے چلے مجھے ایک بات بتائیے آپ کہتے ہیں نیب کو نکالو نا کدھر ہے آدھا پاکستان چلے چلے آپ لوگ نہیں ہوں گے مولانا نہیں ہوں گے لیکن وہ نیب والے اور خومت والے کہتے ہیں یار آپ بیٹا تھوڑا سا اگر آپ فائٹ پہ ہو جائیں مجھے بتائیں کہ آپ لوگ پیپس پارٹی اور مسلملی قنون کی کرپشن کو بچانے کے لیے نکل آئے ہیں نہیں نہیں ان کے کرپشن کو کون کرے وہ اس وقت مین پوائنٹ جو خطرہ ہے جمہوریت کو ہے اچھا ٹھیک ہے سب سے پہلے جمہوریت بچانا ہے جمہوریت جب بچے گی وہ اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ اختصاب ہو رہا نہیں یا نا ڈراما بازی ہو رہی ہے چار سال سے کہہ رہے ہیں کسی ایک سے ایک روپے نکال ہے نواز شریف سے آپ نواز شریف کا فرما نواز شریف کا کہہ رہے ہیں ٹھیک ہے ہمارے بڑے ہیں والدین کی جگہ ہم ان کی قدر کرتے ہیں لیکن یہ ہمیں بتاؤ ایک روپے یا ایک کنا ان سے نکال ہے نکال کی دکھائے غیرت ہے چار سال سے نواز شریف کا اعتصاب ہو رہا ہے کوئی چیز ملی ہے آپ کو گورنمنٹ نے خود نواز شریف کو لندن بیجا ہائی کورٹ نے بیجا جنگیر دین کو تو بگایا ان لوگوں نے بتایا آپ کو آپ پوچھتے ہیں ہاں خود ہی نے رات کے اندرے میں لاکڈاؤن تھا اپنا فلای اپریشن بند تھا اب بھی جنگیر دین باہر چلا گا کیسے گیا صحیح تمتی وزیر فرما رہے تھے کہ کہنا میں اگر تھوڑا سا آپ مجھے بار بار کہنا پڑھ رہے ہیں ان کے اندر تھوڑا سا مجھے آپ کے جزبات سارے حضرت میں آپ سے یہ سوال کروں گا کہ پاکستان کا جنڈا کس نے لہ رہا ہے تھا پاکستان کا جنڈا کس نے لہ رہا ہے کہاں پہ پاکستان کا جنڈا جب پاکستان آزاد ہوا تو اس کا جنڈا آیا قیدی آزم نے یا علامہ اقبان نے یا علامہ شبیر احمد اسمان احمد اللہ نے کس نے لہ رہا ہے میں آپ سے یہ سوال کروں گا بحیثیت انٹریوی لینے نہیں میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں اس میں میرا جواب آنڈر چوبہ ہوا ہے کہ آپ بتائیں کس نے لہ رہا ہے تھا مختی شبیر احمد کی بات کر رہے ہیں مختی شبیر احمد کی بات کر رہے ہیں نہ ہم مولانا کے نہ ہم مولانا کے سپورٹر ہیں نہ پیٹھ یائی کے ہیں نہ نون لیک کے ہیں ہم اسلام کے سپورٹر ہیں دو جو اسلام کی بات کرے گا چاہیے وہ عمران خان کرے یا عمران خان کو یہ لاؤ کوئی دوسرا کرے لیکن اس میرا نام چھوڑو آپ نے اٹریوی لینے میری بات سنو اس نے ریاست مدینہ اس نے ریاست مدینہ کا نام لیا لیکن اس کی وزاز بھی تو آگے کرے ایک ریاست تھی مدینہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے میں مدینہ جو ریاست دی اور ایک ریاست تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد مدینہ تو آپ بنا نہیں تب بنا ابھی نہیں بنا آپ کی سمجھ نہیں آئی معذرت تو میں آپ سے یہ سوال کروں گا کہ اس نے جن ریاست مدینہ کی بات کی وہ آف صلی اللہ علیہ وسلم سے آنے سے پہلے کہ لوگ آپس میں ایک دوسری کے کبڑے میں شراب پیا کر دیتے اب یہ وہ بنانا چاہتے ہیں آف صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد جو کہ وہ بنانا نہیں چاہتے دوسری بات ریاست مدینہ کو کون میں جب دوسری کی اصلاح کروں گا تو پہلے اپنی اصلاح ضروری ہے ٹھیک ہے نا اب اس نے شکل نہیں ریاست خاک ریاست مدینہ بنائے گا